ناظرین آپ کی خدمت میں فادر آشریف تخار ایک جانا پہچانا نام جانا پہچانا چہرہ آپ کی خدمت میں ادا برس کرتا ہے آج جو چہرے آپ دیکھنے جا رہے ہیں ان چہروں کا تعلق سن پول پیریش محمود آباد سے ہے محمود آباد چار کے برہ حائشی ہیں اور ان کی زندگی میں خدا نے کیا کیا کام کیا کن مشکلات سے وہ گزرے وہ آپ کے خدمت میں اس ہمارے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے وہ پیش کریں گے تو آئیے ناظرین ہم پیٹرک پول اور افٹونی سے بات کرتے ہیں کہ وہ آج آپ نے اس ایمان کو جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کس طرح سے یا کس طریقے سے وہ پیش کرتے ہیں تو تونی بھائی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس گوڈ نیوز کے پوری ٹیم کے جانب سے کہ آپ اس پروگرام میں ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں تو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کون سا واقعہ یا کون سا انسیڈن جو آپ کے ساتھ ہوا ہے ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں فاجی صاحب سے پہلے تو میں خداوند کا شکر کروں گا اپنے گوڈ نیوز چینل کے لیے جس کے وسیلے سے ہمیں موقع ملا کہ ہم اپنی گواہی کو پوری دنیا میں یا جہاں تک بھی گوڈ نیوز دیکھا جا رہا ہے اس تک ہماری آواز پہنچے اور ان کا ایمان بھی بڑا اور عظیم ہو میں اپنی ایمان کی گوائی کو چس طریقے سے شیئر کروں گا فاجی کہ ہم بہت چھوٹے تھے تقریباً چھ سات سال کی ایج ہی سے ہماری ماں گو کے ایک انپڑ خاتون تھی لیکن اس نے ہمیں تربیت بہت اچھی دی جیسے شام ہوتی تھی وہ ہم سب بہن بھائیوں کو لے کر بیٹھتی تھی اور آدھا سے پونہ گھنٹا ہم دعا کرتے تھے پہلے ہم گیت زبور گارتے تھے اور اس کے بعد روزری کی دعا ہوتی تھی تو ہم اتنے چھوٹے تھے کہ کلام تو اس وقت کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا اور نہ ہماری ماں پڑھ سکتی تھی لیکن روزری کی دعا ہم بقائدگی کے ساتھ کرتے تھے یہ سلسلہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو آپ کے بیکڈرونڈ ہے ایمان کے حوالے سے لیکن ہمارے ناظرین جو آپ کے ساتھ واقعہ وقوع پذیر ہوا اس کے متعلق زیادہ میں وہاں آ رہا ہوں پھا جی یہ 1996 نوہ مہینہ تھا کرکٹ سے مجھے بہت لگاؤ تھا اگر میں چرچ سے ریلیٹڈ تھا تو چرچ کے کاموں کے بعد مجھے شوق تھا تو کرکٹ کھیلنا اور جمعہ کا دن اس وقت ہوا کرتا تھا چھٹی کا تو میں میچ کھلنے کے لیے گیا تو والد صاحب کی یہ روٹین تھی وہ صبح پانچ بجے اٹھتے تھے چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو انہوں نے سب سے پہلے نہانا ہے نہانے کے بعد وہ دعا کرنے بیٹھتے تھے اور صبح سات بجے تک ان کی دعا چلتی تھی اس کے بعد وہ سات بجے کیسٹ آن کرتے تھے اور نو بجے تک وہ گیت وغیرہ سنتے رہتے تھے اس کے بعد اگر انہوں نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو وہ کرتے تھے اگر یہ ان کی ڈیلی کی روٹین تھی تو اس دن جس دن میں میچ کھلنے جا رہا تو میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے لیٹے ہوئے تو میں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا کہتا ہے یا شاید سردیاں ہیں اور سب آٹ کر میں جلدی نہا لیتا ہوں تو اس وجہ سے میری طبیعت کچھ خراب ہوگی ہے اس کے بعد میں اپنے والد کو بہت کوشش کی کہ کسی طرح ڈاکٹر کے پاس دے کے جاؤں نہیں انہوں نے کہا مجھے نہیں جانا پھر میں نے لوگوں کا دروازہ ٹھوکنا شروع کیا اپنے عزیز دشتے داروں کے پاس گیا میں نے کہا یا کچھ بھی کرو میرے باپ کو کسی طرح ہسپٹل پھوچھے اور اس کے بعد کسی طرح ہم بسم اللہ تکی لے کر گئے اپنے والد کو اور جب وہاں پہنچے تو ڈاکٹر نے چیک وغیرہ کیا اور وہ مجھے کہتا ہے مسٹر پال آپ کے والد صاحب کو کچھ نہیں ہے تھوڑا سا چیسٹ انفیکشن ہے تو آپ یہ میں میڈیسن لکھ کر دے رہا ہوں آپ ان کو ٹریٹمنٹ جاری رکھیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے بہت مطمئن ہو گیا نا کہ میں اپنے باپ کو اب ہسپٹل ایڈمیٹ کرا کے آگے ہوں اور میرا باپ بچ جائے گا اب مجھے نہیں پتا کہ آگے ہونا کیا ہے میرے ساتھ خیر میں ایڈمیٹ کرا کے آگیا اور بہت پور سکون کہ اب میرا باپ بچ جائے گا ٹھیک ہے ایڈمیٹ کرا کے جب رات کو گھر آیا اپنی ماں کو تسلیلی کہ ماں کچھ فکر نہیں کر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں معمولی سی بات ہے ٹھیک ہو جائے گا وہی ڈاکٹر جو مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ مسٹر پول اسے لے جائیں انہیں کچھ بھی نہیں ہے وہی ڈاکٹر رات کو دھائی بچے میرے بھائی کو کیا کہتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ انہیں کڈنی ہسپٹل لے جائیں اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم یہ بھی شورٹی نہیں دیں گے کہ آیا یہ وہاں تک پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے خیر یہ بات میری ماں نے مجھے نہیں بتائی آدھی رات ہی کو انہوں نے بسم اللہ تقیز سے میرے والی صاحب کو وہاں پہچا دیا کڈنی ہسپٹل میں اور رات ہی کو ان کا پہلا ڈیلیسز پانچ گھنٹے کا ہوا رات کے نو بجرے تھے جب میں اس کی حضوری میں بیٹھا اور ہر ایک گھنٹے کے بعد ہر ایک گھنٹے کے بعد میں کمرے میں جاتا اور دو دو تین تین گھنٹے کے لیے جو ہے نا میں روزری کرتا رہتا اور صرف یہی دعا کرتا رہتا میں نے کہا مجھے اور کچھ بھی نہیں آتا ماں صرف آپ ہی مجھے یہ سب کچھ دلوائیں گی جو میں آپ سے مانگ رہا ہوں کیونکہ میرے پاسز بات کا تجربہ تھا میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہوا تھا تو میں نے کہا اس سے بڑھ کر تو اور کوئی وسیلہ اور نہ کوئی ذریعہ ہے لوکا کی انجیل اس کے گیارویں باپ میں یا نوے باپ میں گیارویں باپ کی نووی آیت میں لکھا ہے پس میں تم سے کہتا ہوں مانگو تو تمہیں دیا جائے گا دھونڈو تو پاؤ گے کھٹ کٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا اس دن میں یہ بھیت جان گیا کہ کیوں لکھا ہے کہ مانگو تو پاؤ گے دھونڈو تو پاؤ گے کھٹ کٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا ہمیں ڈھونڈنا ہے اس دروازے کو جس کو ہم نے کھٹ کٹانا ہے یقین جانے تین دن کے اندر اندر مقصہ ماں مجھے اس دروازے تک لے گئی جسے میں نے کھٹ کٹایا اور کھٹ کٹانے کے بعد ایک منٹ بھی نہیں لگا کہ میری رسائی اس کے بیٹے تک ہو گئی بلکل آسانی سے ہو گئی اور آپ یقین جانے تین ڈیلیسز میرے باپ کے ہو چکے ہوئے تھے اور تیسرا ڈیلیسز آٹھ گھنٹے کا ہونا تھا اور ڈاکٹر وقار حسن کازمی آج وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس کے بعد بتانا تھا کہ آیا میرا باپ بچے گا کے نہیں بچے گا اور یہ سنڈے کا دن تھا اور رات نو بج رہے تھے اور مجھے اب تک کوئی آنسر نہیں آیا تھا میں اپنے کمرے میں دعا کر رہا سامنے مرم ایرک کی تصویر اور میں دعا کر رہا ہوں اور رو رہا ہوں اس کے آگے کہ ماں اب تک میرے ٹائم ختم ہونے میں صرف ایک گھنٹہ باقی رہ گیا اور فاجی اس بہتر گھنٹے میں کوئی چیز میرے حلق سے نیچے نہیں گئی اور ٹھیک نو ہی بجے کا ٹائم تھا ساڑھے آٹھ پونے نو بجے کا ٹائم تھا میری بیگم نے کہا کہ کچن میں دودھ گرم ہو رہا ہے آپ پلیز جا کے دیکھ لیں نہیں تو وہ گر جائے گا میں اپنے بیٹروم سے اٹھاؤں اور سیدھا کچن میں گیا ہوں اور میں وہ دودھ کو دیکھ رہا ہوں اور رو کر دعا کر رہا ہوں اس دودھ میں سے ایک ایسا نور اٹھا ہے جو میرے اندر سما گیا آپ یقین جانے ہیں اس نے مجھے خوشی سے بھر دیا ایسی خوشی کہ اس وقت اگر میں اپنے رشتے دوروں سے راہ گیروں سے شیئر نہ کرتا تو شاید میں اپنے باپ سے پہلے مر جاتا میں ایک کے کے گھر جا کے میں نے اس گوائی کو شیئر کیا کہ میرے باپ کو خدا نے بچا لیے اور جب میں رات دھائی بجے اپنی بہن کی گھر پہنچا تو میرے پاؤں میں ایک چپل فرق تھی ایک فرق تھی میں اپنے بہن کی گھر گیا تو وہ مجھے دیکھ کر دھڑے مار کر رونے لگے کہ شاید ہمارا بھائی پاگل ہو گئے اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ میں پاگل نہیں ہوا میں یہ گوائی شیئر کرنے کے لیے ہوں سب سے پہلے گوائی کا کام میں نے اپنے گھر شکریہ تو کیا وہ ان کا ایمان یا وہ خدا کے ساتھ اتنے زیادہ وابستگی نہیں تھی تھی ان کی وابستگی لیکن کیونکہ بلکل لاس سٹیج ڈاکٹر نے کہہ دیا ہوا تھا اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک نہیں کافی حد تک نا امید ہو چکے تھے لیکن میری ماں میری ماں کو اس بات کے بارے میں علم تھا کہ وہ جو بھی کچھ مانگتی ہے اسے مل جاتا ہے اور اس کے بعد پھر میں اور پھر جب ہم دونوں کی دعائیں ملی تو ایک اتنا بڑا موضہ ہوا کہ تیسرا ڈیلیسز جو ہونا تھا سنڈے والے دن فادر جی وہ نہیں ہوا اور جب تک میرا باپ زندہ رہا اس کا دوبارہ ڈیلیسز نہیں ہوا